موسیقی ویسے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے نا وہ مل کے رہتا ہے پھر چاہے کوئی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر لے آفرین میں نے انہیں انکار صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ کہیں تمہیں وقار بھائی ریجیکٹ نہ کر دیں میں اور ریجیکٹ بھاگل تو نہیں ہو گئی ہو مانو حسن بہت ساری خامیوں پر پردر ڈال دیتا ہے اور بہت سارے کمپرومائزز بھی کروا دیتا ہے اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو وقار بھائی کو اپنی ایڈیوکیشن کا سچ پتا دو پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا انکار مانو کان کھول کے ایک بات سن لو اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہا یا نیہا سے کوئی بھی بات کی تو مجھ سے وہ رکھ ہوئی نہیں ہوگا آفرین رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر نہیں بنتی وہ میرا مسئلہ ہے میں مینیج کر لوں گی تمہیں پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سمجھی آئی بڑی مجھے سمجھانے کافی دیر کر دی ان لوگوں نے گھر بیٹھے انتظار کرنے سے تو بہتر تھا میں انہی کے ساتھ چلی جاتی رشتہ لے کر گئے ہیں بھرات لے کر نہیں جو سارے لوگ ساتھ چلے جاتے ہیں ہاں ایک میں ہی ساری ہو گئی نا بھائی جان آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہے مبارکو بیٹھا بات پکی کر کے آگئی ہوں میں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر بہو بیا کے لیاؤں گی اچھا اقرار بیٹھا آسے تم آفیس سنبھال ہوگے اور باکار تم صرف شادی کی تیاریاں کروگے کنگرچلیشنس بھائی جان آمی مبارکو بیٹھا مبارکو بیٹھا خیلی کنگرچلیشنس مبارکو بیٹھا مبارکو بیٹھا مبارکو بیٹھا مجھے یقین نہیں آرہا نینو مجھے یقین نہیں آرہا نینو مجھے یقین نہیں آرہا نینو بھو ایسا کیسے کر سکتی ہے مجھے یانتی تھی کہ کہ میں بھائی کی شادی کے لیے کچھا ایکسائٹر ہوں ہم پھر بھی اس نے جھوٹکا ہاں ضرور کوئی ریزن ہوگا اس کے پیچھے تو مجھ سے بات کر کے تو دیکھو خودگرز ہے وہ بس صرف یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس نے جو مسترنسٹانڈنگ کریئیٹ کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن اس سے پہلے اس گھر کی بہو بنے نینو نے تو بڑی تعریفیں کی تھی تمہاری مانور کی اگر وہ ایسی ہے تو ایم سوالی توسر مجھے پسندی ہے نہ تمہارے لیے اور نہ اس گھر کے بھی سمجھانا میرا کام تھا باقی تمہاری مرز